پیارے بچوں آدھاب آج میں پھر موشی پرمچن کی افثانے کو آگے بڑھانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں افثانہ آپ چل رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے افثانہ تھا عبرت عبرت کے معنی نصیحت کے ہوتے ہیں خوف کے ہوتے ہیں اور اندیشے کے ہوتے ہیں یعنی یہ جو ٹیچر تھے مدرس تھے پنڈت چندردھر انہیں ہمیشہ اندیشہ ستائے رہتا تھا انہیں ہمیشہ خوف رہتا تھا اور وہ یہ جو ہے اس بات میں پریشان رہتے تھے کہ میں جو مدرسی کر رہا ہوں یہ پیشہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی بات کو لے کر یہ افثانے کے تانیبانہ بنا گیا ہے آگے دیکھیں کہ یہاں تک ہم چلے تھے خوفیہ فروشی کا اعزام لگایا تھا اور جس کے دروازے سے آپ پچیس روپے لکٹے لی تھے یہ گفتگو چل رہی ہے مسافر سے اور تھاکور صاحب سے تھاکور صاحب کہتے ہیں کہ تھاکور کہہ رہے ہیں کہ اہا اب پہچانا مگر میں نے تو ریائیت کی تھی اگر چالان کر دیتا تو سضایاب ہو جاتے ہیں یعنی میں نے چالان نہیں کیا تمہارے ساتھ اگر میں چالان کر دیتا تو تم جو ہے وہ سضایاب ہو جاتے ہیں تم کو سضا مل جاتی ہے مسافر میں نے تمہارے ساتھ ریائیت کی تھی اگر دھکے لیتا تو تم گاڑی سے نیچے چلے جاتے ہیں یہ مسافر جواب دی رہا ہے دوسرا لیٹا وہ مسافر زور سے قیقہ مار کر ہسا اور بولا کیوں جناب دار ہوگا جی مجھے کیوں نہیں اٹھاتے تھاکور صاحب غصے سے ڈال ہو رہے تھے بہت زیادہ غصے میں تھے مگر اس وقت برے فسے تھے حالانکہ وہ مضبوط آدمی تھے لیکن وہ دونوں بھی قوی حیکل تھے قوی حیکل بڑے ڈلڈال والے بڑے جسم والے بڑے طاقتور سختی سے کام ہوتے نہ دیکھ کر ملائمیت سے بولے نرم ہو کے بولے تم ہی اڑ جاؤ صندوق بینچ پر رکھا ہے اسے نیچے رکھ دو بس جگہ ہو جائے گی یہ طریقہ بتا رہے ہیں اس کو اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسافر اور آپ ہی کیوں نہ نیچے بیٹھ جائیں ان میں کونسی مشیخت ماری جا رہی ہے ان میں کونسی آپ کی جو ہے وہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں یہ تھانہ تھوڑا ہی ہے کہ روب میں فرق آ جائے گا یعنی یہ مجھ کو دنس کر رہے ہیں کہ یہ تھانہ نہیں ہے کہ آپ کا جو روب دب دبا اس میں فرق آ جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ تھاکر کیا تمہیں بھی مجھ سے اداوت ہے میں نے تو تمہاری صورت بھی نہیں دیکھی مسافر اب بولتا ہے دیکھئے پرانی بات یہ آپ دلائے گا آپ نے میری صورت نہ دیکھی ہوگی لیکن آپ کے ڈنڈے نے دیکھی ہے اسی میلے میں آپ نے مجھے کئی ڈنڈے رسید کیے تھے اس وقت آپ کے ساتھ کانسٹیبلو کی ایک فوج تھی میں مار کھا کر ضبط کر گیا نہیں میں نے کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو صبر کر گیا لیکن زخم ابھی دل پر تازہ ہے اس کی دعویٰ کی تلاش اسی دن سے کر رہا ہوں بارے آج موقع ملہ اب جا کے بارے آج موقع ملہ اب جا کے یہ موقع ملہ بجھے میں بھی تھاکر ہوں آپ سے عزت میں حیثیت میں خاندان میں ہیٹا نہیں ہوں کم نہیں ہوں خاموش بیٹھ جائی ہے ورنہ شاید میرے پر میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے یعنی صافر جو ہے اسے بحث کر رہا ہے میرے سر پر شیطان سوار ہو جائے گا میں بھی درکت کرنے لگوں گا پنڈی جی اب تک خاموش تھے دل میں کانپ رہے تھے کہ کہیں مار پیٹ نہ ہو جائے تو گہوں کے ساتھ گھن بھی پیس جائے گا یعنی یہ تو مارے جائیں گے ہم بھی پیس جائیں گے بری طرح سے موقع پا کر ٹھاکر صاحب کو سمجھایا ٹھاکر نے طرح دینے میں خیریت سمجھی طرح دینے میں ایک طرح یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ آگے بڑھانے میں خیریت سمجھی کہ اس کو ختم کیا جائے جو ہی تیسرا اسٹیشن آیا انہوں نے اس کمرے سے بی بی بچوں کو نکالا ان دونوں شیطانوں نے ان کے اسباب اٹھا اٹھا کر پھیک دی اسباب کے معنی سامان کی ہوتے ہیں لگیج کی ہوتے ہیں جب تھاکر صاحب گاڑی سے اترنے رکھے تو ایک نے انہیں ایسا دھکا مارا کہ بیچارے آندھے مو پلیٹ فارم پر گر پڑے گارڈ سے فریاد کرنے دوڑے تھے کہ اتنے میں انجن نے سیٹی دی جا کر اپنی جگہ بیٹھ گئے وہ درمونشی بیجنات کی اس سے بھی بری حالت تھی اب یہ دوسرے کا ذکر سن لیجائے کہ ساری رات جاکتے گزر گئی ذرا پیر پھلانے کی بھی جگہ نہ تھی جیب میں شراب کی بوتل رکھ لی تھی ہر اسٹیشن پر اسٹیم تیز کر لیتے تھے معمول سے زیادہ پی گئے تھے ایک تو شراب کا نشہ اس پر جگہ کی تنگی حازمے میں فوتور پڑ گیا یعنی بہت زیادہ بات ہے کہ شراب پی رہے ہیں اور بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں حازمے میں فوتور پڑ گیا یعنی پیٹ ان کا خراب ہو گیا فوتور پڑ گیا مطلب خرابی آ گئی اور پیٹ میں درد ہونے لگا بیچارے بڑی مشکل میں فسے کہیں ہلنے کی جگہ نہ تھی دست کے آثار نظر آن لیا گیا دست کے مطلب مطلب روز موشن لکھنو تک انہوں نے کچھ طرح ضبط کیا یعنی کنٹرول کیا مگر اور آگے چل کر یارائے ضبط نہ رہا یعنی اب کنٹرول میں قابو نہ رہا ایک اسٹیشن پر اُتر پڑے کھڑے نہ ہو سکتے تھے پلیٹ فارم پر لیڑ گئے بیوی بھی گھبرا کر اُتر پڑی کھینچ کھانچ کر ازباب اُتارا بہت گھسیر گھسٹ کر کچھ طرح سے لگش کو باہر اُتارا جلدی میں ٹرنک اُتارنا بھول گئے ایک سامان تھا وہ بھی اُتارنا بھول گئے داروغہ جی نے زمین پر لیڑتے دیکھا تو سمجھ گئے حضرت زیادہ پی گئے ہیں یعنی انہوں نے زیادہ پی لی ہے مروت نے اُترنے پر مجبور کیا سب نے یہیں پڑاو ڈال دیا یہیں سب ٹھہر گئے دیکھا تو مونشی جی کی حالت ابتر تھی ابتر کے میں بہت زیادہ خراب تھی بخار تشنج پیٹ میں مروڑ قائے قائے میں اُلٹی اور دس نہیں لودھ موشن بڑی تشویش ہوئی بڑی بیچینی ہوئی بڑی پریشانی ہوئی اور اس طرح ماسٹر نے سمجھا حیضہ ہو گیا ہے حیضہ بہنے کولرا کولرا ہو گیا ہے یا مریض کو ابھی باہر لے جاؤ مریض کو ابھی باہر لے جاؤ داروغہ جی نے ہر چند منت سماجت کی ہاں جوڑے مگر انہوں نے ایک نہ سنی مجبوراً لوگ مونشی جی کو اسٹیشن کے احاتے سے باہر ایک درخت کے نیچے لائے احاتہ ہم نے کمپاؤنٹ کمپاؤنٹ سے باہر لے کر نکر ہے مونشیائین رونے لگیں اب حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تلاش ہوئی وہاں ڈسٹرک بورٹ کا ایک شفا خانہ تھا شفا خانہ کا مطلب ہوتا ہے دوا خانہ مگر ڈاکٹر کا کام کمپاؤڈر سے لیا جاتا تھا اسٹیشن کے ملازموں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بل لور کے ہی رہنے والے ہیں لوگوں کو تسکین ہوئی یہ بڑا سکون ملا کہ چلو یہ ٹھیک مل گئے اپنے داروخہ جی شفا خانہ کی طرف دوڑے کمپاؤنٹر سے ساری کیچکت بیان کی اور کہا کہ آپ ذرا چل کر انہیں دیکھ لیجئے ان کا نام تھا چوکھے لال رخائی سے بولے صبح تک باہر جانے کا حکم نہیں ہے داروخہ جی تو کیا مونشی جی کو یہیں لائیں چوکھے لال آپ کا جی چاہے لائیے تھاکر صاحب نے دور دھوپ کر کہ ایک ڈولی کا بندوبست کر لیا جس میں ان کو بٹھا کے لانا تھا ڈولی اسی کو کہتا ہے جس میں ڈولہن لائی جاتی ہے یا بندوبست کیا مونشی جی کو لاد کر شفا خانے لائے جو ہی برامدے میں قدم رکھا چوکھے لال نے ڈانٹ کر کہا ڈولی نیچے رکھو مریض کو اوپر لانے کا حکم نہیں ہے بیجنات بے ہوش تو تھے ہی آواز سنی پہچانا ارے یہ تو چوکھے لال ہیں کیوں بھئی مجھے پہچانتے ہو چوکھے لال جی ہاں خوب پہچانتا ہوں بیجنات پہچان کر بھی اتنے بے مروتی کوئی ریایت نہیں کر رہا ہو کوئی مروت نہیں کر رہا ہو میری جان نکل رہی ہے دیکھئے تو مجھے کیا ہو گیا ہے چوکھے لال دیکھ لوں گا میرا کام ہی کیا ہے فیش نکالی ہے دروہ جی غصے سے بولے شفا خانے میں کیسی فیش جناب من میرے میری جناب شفا خانے میں جناب من میرے جناب کیسی فیش چوکھے لال جیسی ان منشی جی نے مجھ سے وصول کی تھی جناب من دروہ جی آپ کیا فرماتے ہیں یہ غریب یہاں کیا کرنے آئے ہیں چوکھے لال جی نہیں ہی سمجھے میرا وطن بلہور ہے ہاں میری تھوڑی سی زمین ہے اس کا لگان داخل کرنے جب تحصیل میں جاتا ہوں تو منشی جی ڈاٹ کر اپنا حق وصول کر لیتے ہیں اب یہ پرانی بات یاد لے تو جناب کبھی ناؤ گالی پر کبھی گالی ناؤ پر یعنی کبھی آپ ہمارے گھیرے میں آگئے کبھی ہم آپ کے گھیرے میں آگئے تو اس وقت تو آپ ہمارے اس میں ضرم ہیں اس وقت میری باری ہے میری فیش کے دس روپے نکالیے ورنہ اپنی راہ لیجئے یعنی اپنا رستہ نہ پیئے چلیے جائے جائیں سے دروغہ جی نے منشیائین سے روپے مانگے تب اسے اپنے بکس کی یاد آئے چھاتی پیڑلی روپے اس میں رکھے تھے دروغہ جی واجبی خرش لے کر چلے تھے کسی طرح دس روپے نکال کر چوکھلال کی نظر کیے انہوں نے دوا دی دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا مگر رات کو کچھ طبیت سملی دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت ہوئی دروغہ نے بہت منت کی لیکن چوکھلال نے ایک نہ سنی آخر منشیائین کا ایک زیور چوبیس روپے سے کم نہ تھا بازار میں بیچا گیا تب چوکھلال نے دوا دی شام تک منشی جی چنگے ہو گئے اجودیہ میں پہنچ کر یہ لوگ قیامگاہ کی تلاش کرنے لگے اب کیا ہو گیا جہاں پر رکا جائے قیامگاہ ملکہ رکنے کی جگہ پندوں کے یہاں مطلق جگہ نہ تھی پندوں کہتے ہیں بھائی پندیتوں کو مطلق میں نے بلکل پندیتوں کے یہاں کوئی جگہ نہ تھی بھائی وہ اجودیہ ہے وہ اور ساری بستی میں گھومے کہیں جگہ نہ بھی آخر یہ سرہ ٹھہری کے کسی درخت کے نیچے دیرہ جمانا چاہیے لیکن درختوں کے نیچے بھی جہاں جاتے تھے یاتری لوگ پڑے ملتے تھے یاتری کے بھائی میسنجر مسافر ہندی کے بھی لفظیات پرمچر نے استعمال کیے لائے اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہ تھی تدبیر کے منہ کوشش کوشش نہیں نہیں تھی کوئی ہے لیکن لیٹنے بھی نہ پائے تھے کی بادل کھرائے موشلہ دھار پانی برسنے لگا بجلی کون نے لگی گرش سن کر لڑکے چیخنے لگے عورتوں کا کلیجہ کامپنے لگا کسی جائے پناہ کی تلاش ہوئی جائے پناہ وہی پھر بات کسی ایسی جائے پناہ جائے منہ جگہ پناہ منہ پناہ کی جگہ کی تلاش ہوئی ایسی جگہ پناہ لی جائے جس سے باری سے بچیں تینوں آدمی در ادھر مجبور نگاہوں سے دیستے تھے تاریخی میں کچھ نہ سوچتا تھا پشتا رہے تھے کہ نہ حق آئے کہ بلا وجہ آئے نہ جنے کیا ہونے والا ہے دفتن ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف سے آیا آتا نظر آیا دفتن میں اچانک سڈنلی دفتن ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف سے آتا نظر آیا وہ قریب پہنچا تو پنڈی جی اس کے پاس جا کر بولے کیوں بھائی صاحب یہاں کئی مسافر کے ٹھہرنے کی جگہ ملے گی وہ آدمی رک گیا غور سے پنڈی جی کے طرف دیکھ کر بولا آپ پنڈی جندردھر تو نہیں پنڈی جی خوش ہو کر بولے جی ہاں مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے ہیں کیوں کر میں نے کس طرح جانتے ہیں تو اس آدمی نے ادب سے منشی جی کے پیروں پر سر جھکایا اور بولا میں آپ کا پرانا شاگرد ہوں میرا نام کرپا شنکر ہے میرے والد کو جنوب اللہور میں ڈاک منشی رہے تھے انہی جنوں میں آپ کی خدمت میں تھا یعنی میں آپ کی سیوہ کرتا تھا پنڈی جی کو بھی فوراں یاد آگئی بولے اوہو تم کرپا شنکر ہو اس وقت تو تم دبلے پتلے لڑکے تھے کوئی آٹھ نو سال کے ہوگے کرپا شنکر جی ہاں نو سال کا تھا میں نے وہاں سے آ کر انگریزی پڑھی تھی اب یہاں میوزیبیلٹی میں نوکر ہوں کہیے تو آپ تو اچھی طرح رہے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کے درشن ہو گئے یہاں سے ہم آگے افسانہ آگے بڑھائیں گے اور دیکھئے گا افسانہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے اور بہت دلچسپ افسانہ ہے اسی طرح سے آپ سنتے رہیے بہت شکریہ